شکریہ سبیکر صاحب یہ آج ڈسکشن ہو گئی کچھ معزز عراقین نے اپنے رائے کا اور اپنے ضمیر کا اظہار فرمایا اسلام آباد مندر کی ایشو پہ اور گزشتہ دو تین ہفتوں سے یہ سوشل میڈیا پہ اور نجی مجالس میں یہ بہت اس پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے سبیکر صاحب اقلیتوں کی حقوق کی جب بات آتی ہے تو پاکستان کا آئین قرآن پاک سنت نبوی اور تاریخ اسلام تاریخ اسلام کے جو عراق ہم پلٹتے ہیں تو اس میں ہمیں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے اور شاید اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی اور میں اہل علم ادھر بیٹھے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا مسیحیوں کا جب وفد آتا ہے مسجد نبوی میں بارہ رکنی مسیحی وفد ہے اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کا قیام کدھر ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مسجد نبوی کے اندر رہیں گے اور مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمے گاڑ لیے گئے یہاں تک جب ان کے عبادت کا ٹائم آ گیا تو کسی نے پوچھا کہ اپنی مسیحی اپنے مذہب کی عبادت کریں گے تو کدھر کریں گے انہیں کہا ادھر ہی کریں گے مسجد نبوی کے اندر کریں گے اس طرح کی فراخدلی اس طرح کی مساوات کا جو درس اسلام نے دیا ہے کہیں پہ آپ کو نہیں ملتا ہے حضرت عمر فاروق کا وہ تاریخی جملہ جب گورنر مصر کے گورنر عمر بن عاص عاص کے بیٹے نے ایک قبطی غیر مسلم کو تپڑ لگایا اور اس کا شکوہ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو عمر بن عاص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر عمر بن عاص کو لکھا کہ ان لوگوں کو اپنے ماں نے آزاد جناتا آپ نے کب سے ان کو غلام بنا دیا ہے اور سر عام عام بازار میں اس قبطی کو اس غیر مسلم کو کہا گیا کہ آؤ اور عمر بن عاص کے بیٹے نے جس طرح آپ کو ضرب لگائی ہے اسی طرح مجمع میں آپ ضرب لگا کے اپنا انتقام لے لو یہ وہ اصول ہے اسلام کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور اسلام نے ختم کر دی ہے بات لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ آپ اپنے دین پہ چلے اور ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں اسلام نے مذہب پہ عقیدے پہ زور دیا ہے لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ انسانیت اور انسانی رویوں پہ زور دیا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑے کہ اقلیتوں کے حقوق اس ملک میں کیسے ہیں ہمارا دین اس میں واضح ہے قیدے آزم کے فرامین اس میں واضح ہے آئین اس میں واضح ہے اور مکمل مذہبی ازادی ان کو حاصل ہے اور پرکٹیکلی عملی طور پر پاکستان کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ کوئی بھی ایسا میکنزم ہو اگر تحقیق کیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ریجن کے جو ممالک ہے ہمارے آس پاس پڑوس میں ہم نام نہیں لیتے ان ممالک میں پاکستان کا اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے سب سے شائستہ سب سے بہتر اور سب سے مناسب رویہ ہے اس بات میں اور خاص کر موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور منفیسٹو کا حصہ ہے اقلیتوں کو اگر ان کی حقوق میں کہیں پہ رخنا ہے کہیں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ختم کرنا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دلانا اور اس کے حوالے سے کئی تفصیل پہ ہم بتا سکیں گے کہ کتنے اقدامات ہیں جو کہ موجودہ حکومت نے کر دیئے ہیں جو اسلام آباد مندر کا ایشو تھا یہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ کچھ اقلیتی عراقین اسمبلی کے میری طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مندر کے لیے ایک پلارٹ الارٹ ہوا ہے جس پہ آپ فنڈز دیں تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہماری جو رولز ہیں اس میں اگزسٹنگ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی رینویشن کیلئے منٹیننس کیلئے رپیرنگ کیلئے ڈیکوریشن کیلئے ہمارے پاس کچھ محدود فنڈز ہیں اور آپ کا جو چار کنال ارادی پہ ایک مندر بن رہا ہے اس کیلئے ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں فنڈ موجود نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو درخواس ہے پرائم منسٹر کی طرف بیجا جائے ہم نے پرائم منسٹر کی طرف بیج دیا ہے اور تحال اس پہ کوئی آگے کیونکہ حالات ایسے ہیں اتنے کرنجز ہیں اتنی فنانشل پرابلمز ہیں کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے یہ شوشہ اچالنا شروع کر دیا اور حکومت کو زچ کرنے کی کوشش کی کچھ مذہبی اناثر اور کچھ ان کے ساتھ سیاسی اناثر بھی مل گئے میں واضح طور پر بتاؤں کہ جب اس طرح کچھ علماء کے جید علماء کے بیانات آئے اور اس بیانات پہ ہم سرف نظر نہیں کر سکتے جس طرح اقلیتوں کا احترام ہماری لئے ضروری ہے اسی طرح علماء کرام کے رائے کا احترام بھی ہماری لئے ضروری ہے جب ان کے بیانات آئے ان کے سٹیٹمنٹس آئے تو پھر کوسٹن یہ تھا یہ نہیں تھا کہ مندر بنے یا نہ بنے جو علماء کرام کی سٹیٹمنٹس اور فتوہ میں ایشو تا ہوئے تھا کہ آیا پبلک منی سے بیت المال سے حکومت وقت مندر کیلئے یا گرجہ کیلئے یا گردوارہ کیلئے پیسے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی اس کو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں کوئی ایک جواب دیتا ہے کوئی دوسرا فتوہ دیتا ہے اس پہ ایک تحقیق ایک ریسرچ ایک ایسا جواب جو کہ قرآن سنت کے این مطابق کو وہ آنا ضروری تھا اس لیے فرمینسٹر کے کہنے پہ ہم نے وہ سوال کہ آیا مندر کیلئے پبلک فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے یا نہیں دے جا سکتے یہ سوال صرف یہی سوال ہم نے اسلامی نظریات کونسل کی طرف بیج دیا ہے مندر پہ کام رک گیا ہے اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی نقشہ اس کا پاس نہیں کیا تھا جو سی ڈی اے کے بائیلاز ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے مندر پہ کام رک گیا ہے باقی جو بھی کیونکہ آئین جو ہمیں کہتا ہے اور آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملکہ کوئی بھی حکم کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی چیز وہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا اس لیے ہم نے اسلامی نظریات کونسل کی طرف بیجا ہے انشاءاللہ اللہ وہاں پہ تمام مسالک کے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی علیہ حدیث جید علماء وہاں پہ موجود ہے اور آئینی طور پر ہائیسٹ فورم ہے وہ جو بھی رہنمائی کرے گی پرائم نیسٹر بھی اس پہ چلنے کا پابند ہوگا وزارت مذہبی امور بھی اور حکومت پاکستان بھی اس پہ چلنے کا پابند یہ چٹی کی درخواست ہے مہر منور علی تالپور مسٹر روشندین جنیجو مسٹر آمیر حسین مسٹر محمد پاروک آزم ملک جام عبدالکریم بجار شازیہ مری مش شمس النساء اس پہ چیز پر گرانٹ آپلیو اس لیو گرانٹی گرانٹی آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر ٹو